وزیراعظم نے حیدر آباد سے سکھر تک موٹروے کا سنگے بنیاد رکھ دیا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تمام اکائیوں کو ترقی کی دور میں شامل کرنا ناگزیر ہے پس ماندہ علاقوں کی محرومیاں دور کرنے سے ہی ملک حقیقی ترقی کرے گا گوادر پورٹس کو مکمل فعال کرنے سے بلوچستان ترقی کی نئی مناظر تیہ کرے گا بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں اور جو ہوں پر یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنیشپ کو فروغ دیں کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے کہ ہم ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں پاکستان کی بنیاد ہے ان اکائیوں کے اوپر جس پر سندھ ہے، بلوچستان ہے، کیپی ہے، پنجاب ہے اور شمالی علاقہ جات اور ازاد کشپیر اگر ہم نے ان کو ترقی کی دور میں شامل نہ کیا اور آنے وہاں نے ان کو پیچھے رکھا تو پھر قائد کا پاکستان کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا میرے نزدیک پاکستان کی ترقی وہی ہوگی جو محروف علاقوں کو آگے لے کے چلے کوالیٹی کو پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا، میں خود جو میری عادت ہے اس کو اچھی عادت سمجھ لیں، بری عادت سمجھ لیں یا میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کہ میں اچانک پہنچ جاتا ہوں اور کوالیٹی دیکھتا ہوں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے گزشتہ ساڑھے تین سال کے دوران سکھر ہیدر آباد موٹروے پر کوئی کام نہیں ہوا، پی ٹی آئی حکومت سے کوئی امید نہیں تھی اس لئے کبھی مطالبہ نہیں کیا، اس حرک پر صرف سندھ نہیں پورے پاکستان کے لوگ سفر کریں گے امید ہے منصوبہ اپنے مکررہ وقت سے پہلے مکمل ہوگا جو پرانا راستہ ہے ہمارا سکھر تو ہیدر آباد جو ہمارا نیشنل ہائیوے اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پرانا راستہ ہے اس کو انہی چینے اس لئے وہ بھی لائف لائن ہے وہ ہماری ساری آبادیوں سے گزرتا ہے وہ بہت ضروری سڑک ہے اس کو پراپر اس کی ریابلیٹیشن ہونی چاہیے پرائم منسٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لئے خاص فنڈز مختص کریں سڑک میں صرف سندھ کے لوگ بھی ٹرائول کریں گے پورے پاکستان کے لوگ ٹرائول کریں گے یہ چار سا سات ارب روڈ کے یوزرز کے ٹیریف کی کمی میں استعمال ہونی چاہیے تاکہ ان کو بہنگا نہ پڑے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی جنوری کے دوسرے ہفتے میں ملک واپسی کا امکان ہے پارٹی ضرائقم تابق نواز شریف کی آمد سے قبل مسلم لیگ نون پہلے مرحلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کی حفاظتی زمانت کے لئے رجوع کیا جائے گا پارٹی ضرائق کا مزید کہنا ہے کہ واپسی پر نواز شریف اپنی ہوم گراؤنڈ لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرنا چاہتے ہیں مگر پارٹی کے اکثر سینئر رہنماؤں نے نواز شریف کو اسلام آباد لینڈ کرنے کا مشورہ دیا ہے نواز شریف بطن واپسی کے بعد فوری اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے کیسز کا سامنا کرنے کے لئے پیش ہوں گے سلمان شہباز نے کہا ہے کہ عمران خان نے چار سال اس ملک سے کھیل تماشا کیا شریف خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا آج تک کرپشن کا ایک الزام بھی ثابت نہیں ہو سکا وہ اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے شرم کرو تم تم نے چار سال پاکستان کے برباد کر دیئے ایکانومی کا جو کھڑا کھوٹ کے گئے ہو تم پچیس ہزار ارب یہ میں نے خود حساب لگایا آکے پچیس ہزار ارب نیٹ انکریز ہے پاکستان کے سوورن ڈیٹ میں پاکستان کے کرزوں میں پچیس ہزار ارب کا نیٹ انکریز ہے یہ قوم سے جھوٹ بولتا رہا ریاست مدینہ میں یہ کچھ ہوتا ہے جو اس نے کیا یہ ہے ریاست مدینہ جہاں پہ اپنا گھڑیاں چھوڑی ہوتی ہیں جہاں لوٹ مارک کل کیا ہوا کیپی اسیمبلی میں کل وہاں بل پیش کر دیا انہوں نے کہ جی ہیلیکوپٹر کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتا اس کے باپ کے پیسے ہیں کہ حساب کتاب نہیں ہو سکتا ہر چیز کا حساب ہوگا ہیلیکوپٹر جو پچھلے پانچ چھ سال استعمال ہوا اور وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں توڑنا کھیل ہے کیا اس پر پیسہ لگتا ہے انرجی لگتی ہے عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے پنجاب میں پہلے عثمان بوزا نے لوٹ مچائی اب موجودہ حکومت لوٹ رہی ہے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مارچ اس کا نالا لہی کے اندر لینڈ کر گیا ہے وہ ساری قوم نے دیکھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے آج سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے آپ چار دو صوبے اور دو ریاستے ہیں آپ اس کے حکمران ہیں وہاں اپنے کام پر توجہ دیں آپ لوگوں کی فلا کا کام کریں بجائے لوگوں کی فلا کے کام کرنے کہ آپ الیکشن مانگ رہے ہیں اس طرح اگر ایک جماعت کے کہنے پر الیکشن ہونے لگے تو کوئی اسیمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی اسیمبلیاں بنانا کھیل ہے کیا اسیمبلیاں توڑنا کھیل ہے اس پہ پیسہ لگتا ہے انرجی لگتی ہے سارا ملک ایک ہی کام پہ لگ جاتا ہے الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور جو آپ کے پاس آزاد کشمیر کی حکومت ہے گلگت بلتستان کی حکومت ہے پنجاب کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے وہاں کچھ کر کے دکھاؤ نا اور تو کچھ کر نہیں رہے لوٹ مچائی ہوئی ہے پہلے اسمان بزدار لوٹ رہا تھا اب یہ والی موجودہ حکومت لوٹ رہی ہے امیر مقام نے چکدرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی تباہی کے لیے عمراند خان کو فورن فنڈنگ ہوئی شیرمن پی ٹی آئین نے قوم سے جھوٹے وعدے کیے اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے اداروں کو بدنام کیا نون لیگ کی لیڈرشپ پر لگائے تمام الزامات جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں پارن فنڈنگ کیس کس طرح ثابت ہوئی کہ اربو روپے کی چوری کر کے اور یہاں لے کے پاکستان میں آدمی استحقام پلانے کے لیے کونسا سچ بولا جتنے وعدے کیے سارے جھوٹے کے گھو کر ثابت ہو گیا اپنی سیاست زندہ کرنے کے لیے پاکستان کی داروں کی تباہی کے پیچھے لگا کہ وہی چور نے جو ہمارے لیڈرشپ پر الزامات لگائے وہ سارے ایک کر کے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں سینئر صوبائی وزیر میاسلام اقبال نے کہا ہے کہ عمراند خان اسمبلیوں کی تحلیل کی حتمی تاریخ کا اعلان لیبرٹی شوک میں کریں گے ناؤر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاسلام اقبال نے مزید کہا کہ تحریک انصاف نے لیبرٹی شوک میں بڑا پاور شو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسمبلیاں دسمبر میں ہی ٹوٹیں گی اس وقت مسلم کاف اور پی ٹی آئی ایک پیچ پر ہیں عمراند خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا عمراند خان پاکستان کی سیاست کا مرکز بن چکے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعلا پرویز الہی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمبری عمراند خان کو دے چکے ہیں توہینے الیکشن کمیشن کا کیس شرمن تحریک انصاف عمراند خان فواد شہدری اور اسد عمر کو اگلی سماد پر طلب کر لیا گیا الیکشن کمیشن کے میمبر سن نصار دورانی کی سربراہی میں چار اپنی بینچ نے کیس کی سماد کی عمراند خان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ عمراند خان سفر کے قابل نہیں جس پر میمبر خیبر پختونت خان نے کہا کہ عمراند خان تو بیمار ہیں فواد شہدری اور اسد عمر کیوں پیش نہیں ہو رہے تاہم بینچ نے آئندہ سماد پر عمراند خان عصد عمر اور فواد شہدری کو پیش ہونے کے ہدایت کرتے ہوئے سماد تین جنوری تک ملتوی کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کو مسید کارروائی سے روکنے کے لیے عمراند خان کی درخواست کی سماد ہوئی چیف جسٹس نے کہا کہ دو سے تین ہفتوں میں سن کر فیصلہ کر دیں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے کیس کی سماد کی وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کی کارروائی شروع کی ہے سیشن کورٹ میں عمران خان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست کے قابل سماد ہونے پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے شیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل بیریسٹر علی زفر نے درائل دیتے ہوئے بتایا کہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آرٹیکل 62 1F کی کارروائی نہیں کر سکتا کورٹ آف لاؤ آرٹیکل 62 1F کے تحت کارروائی کر سکتا ہے عدالت نے آئندہ سماد پر بھی عمران خان کے وکیل علی زفر کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماد 20 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے لگی رہنما محسین شاہ نواز رانجہ نے کہا ہے کہ جھوٹے شخص کا چہرہ پاکستانی قوم کے سامنے آیاں ہو رہا ہے گمراہ کرنے والا شخص شہزاد اکبر آج دبائی میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے عمران خان نے پاکستان کی معیشت تباہ کر دی آج پاکستان جہاں کھڑا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے وہ اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے ہمیں تو اس نے چور ساڑھے تین سال بنائی رکھا میرے خلاف بھی اب نیب کا مقدمہ بند ہوا جو شہزاد اکبر نے بنوایا تھا وہ وقت آ چکا ہے کہ اس جھوٹے کا اصل چہرہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے آگے یہاں ہو رہا ہے ڈیلی میل کا صافی بھی کہہ رہا ہے مجھے گمراہ کیا گیا اور جو گمراہ کرنے والا شخص تھا شہزاد اکبر وہ آج خود کرونوں اور عربوں روپے کی کرپشن کر کے دبائی میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کی معیشت اس نے تباہ کر دی پاکستان آج جس جگہ پر کھڑا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے جبکہ بیریسٹر علی زفر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بے بنیاد اور غیر قانونی ہے تحائف عمران خان نے قانون کے مطابق خریدے ہم نے الیکشن کمیشن کو پیش کیے امید ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عدالت مسترد کر دے گی وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتکو کر رہے تھے وہ انکرم ٹیکس ریٹرنز تھے جس کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ ہم نے تحائف خریدے اور پھر بیچے اور اس کے اوپر جو بیچنے پر منافع ہوا اس پر ٹیکس بھی دیا وہ بھی ہم نے پیش کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مجھے یقین ہے کہ جب تک انشاءاللہ ہم اپنی بحث کمپلیٹ کریں گے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو بلکل غیر قانونی غیر آئینی حقائق کے بلکل خلاف ہے یہ انشاءاللہ اس فیصلے کو عدالت جو ہے ہائی کورٹ وہ اس کو مسترد کر دے گی ریکوٹکس سے متعلق قانون سازی پر اہم حکومتی اتحادی ناراض ہو گئے بی این پی مینگل نے سیاسی حکمت عملی تیع کرنے کے لیے کور کمیٹی کا اہم اجلاس پندرہ دسمبر کو طلب کر لیا وفاقی حکومت کا غیر ملکی سرمایہ کاری اور تحفظ بل پر اعتماد میں نہ لینے پر سردار اختر مینگل ناراض ہو گئے انہوں نے وفاقی حکومت سے علیتگی پر بی پارٹی رہنماؤں سے مشابرت شروع کر دی سردار اختر مینگل نے گزشتہ روز ریکوٹس سے متعلق قانون سازی پر حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہوئے تحفظات کا اظہار کیا تھا ویلکم بیک پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کا اجلاس پنجاب پولس کے غیر قانونی سرکاری مکانات پر قبضے کا یہ معاملہ ہے شوریمن پی ای سی کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب پندرہ دن میں مکانات کو خالی کرائیں تفصیلات جانے کے نمائنداز زیشان یوسف زئی سے جی زیشان بتائیے گئے سوالے سے دیکھئے پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کا اجلاس نورانم خان کی سربراہی میں جاری ہے اور اس میں جو سرکاری زمینیں ہیں یا جو سرکاری پرابٹی ہے اس کا معاملہ زیر غور آیا ہے پنجاب پولس کے غیر قانونی طور پر جو سرکاری مکانات ہیں اس کے جو قبضے کا معاملہ ہے وہ بھی زیر غور آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آئی جی پنجاب پندرہ دنوں میں انپورٹرز کو خالی کرائے اور جو رپورٹ ہے وہ بھی آگے کمیٹی میں پیش کرے احتامات پر جب عمل درامت ہو جائے نیب کا معاملہ بھی زیر غور آیا اور پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کی جو عمارت ہے نیب کے کمیٹی میں بتایا گیا آڈٹ کے حکام کی طرف سے کہ یہ غیر قانونی طور پر قبضے میں ہیں جس پر چیئرمین پی ایسی نے بتایا کہ اس کا جواب تو ڈی جی نیب کو دینا چاہیے تاوروسن کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا پبلک آنٹ کمیٹی نے نیب دستر کو بھی پندرہ دنوں میں خالی کرانے کا حکم دیا ہے اور کہاں ہے کہ جتنے بھی بقائجات ہیں وہ آڈٹر جنرل آف پاکستان کے طرح ادا کریں اور اگر عمارت خالی نہیں کراتے تو پھر ہمیں اسلامباد پولیس کی مدد لینی پڑے گی اور اگر ضرورت پڑی تو ہم آرمی کی بھی مدد لیں گے جی زیشان بہت شکریہ آپ کا